انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کے لیے صحت کے بارے میں مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے اس وقت ہم آپ کو میدے کے السر پیپٹک السر کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے پوری دنیا میں ہر سال دو لاکھ پچاس ہزار یعنی ٹو پائنٹ ٹو فائیو ملین افراد میدے کے السر اور اس کی کمپلیکیشن پیچے دیوں کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں میدے کا السر کیا ہے پیپٹک السر کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اس حوالے سے معاشرے میں مختلف ابحام پائے جاتے ہیں لہٰذا درست معلومات کی فرامی بہت ضروری ہے ہمارے نظام حازمہ میں میدے کا السر یعنی زہم بننے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں جسے عرف عام میں پیپٹک السر کہتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے السر بننے کے عمل میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جگہ میدے کا آخری حصہ یا سرہ ہے یعنی کہ اسٹمک کا آخری حصہ یا سرہ ہے جہاں سے چھوٹی آت یعنی کہ سمال انٹرسٹائن شروع ہوتی ہے جبکہ میدے یعنی کہ اسٹمک اور کھانے کی غزہ کی نالی کا آخری سرہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر متاثر ہوتا ہے السر میدے کے اوپری سطح کی تہہ میں درار کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جو اوپری سطح ہے اس کی اگر اس میں کوئی زخم ہو جائے تو اس کو السر کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں موجود تیزاب اندرونی تہہوں پر اثر انداز ہوتا ہے عام طور پر یہ زخم آدھی سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے میدے کا آخری حصہ یعنی کہ اسٹمک کا آخری حصہ یا سرہ جسے ڈیوڈینم کہتے ہیں یہ چار گناہ یعنی کہ فور ٹائمز زیادہ متاثر ہوتا ہے جس کا فورٹی ائرز یا اس سے زائد کے عمر کے لوگوں میں السر کے کینسر کی شکل میں تبدیل ہونے کے امکانات تقریباً فور پرسنٹ ہوتے ہیں